ناظرین اسلام علیکم سپریم کورٹ سے برائی راس میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو یہاں ریڈ زون سے اور سپریم کورٹ کے باہر کس طریقے سے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے دو جج سائبان پر اب سے نو منٹ پہلے ایک انتہائی خطرناک دویت کا حملہ کیا گیا سپریم کورٹ کا کس طریقے سے محاصرہ کیا گیا انصار الاسلام کے جو جتھے یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے اکٹھے ہوئے یہاں پر کس قسم کی ایک انتہائی تشویشناک صورتحال پیدا ہوئی اسی پوری سچویشن میں آرمی چیف جنہ آسم منیر کے متعلق الگ سے ایک اہم اور بڑی نویت کی خبر کیا ہے عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑے کیس میں کس نویت کا اہم فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے تین اہم تری نقاط آپ کو مختصر بتاتے ہیں کور کمانڈر لاہور کے حوالے سے اب کیا ایک نئی اور بڑی خبر آئی ہے ایک ایسی خبر جس کو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے مکمل طور پر دبا دیا لیکن اس کی اندرونی کہانی کیا ہے یہ کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور میرے بائیں ہاتھ پر یعنی جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں یہاں سے صرف بیس فٹ کے فاصلے پر سپریم کورٹ کے گیٹ کے اوپر جہاں چیف جسٹس صاحب اندر موجود ہیں جہاں جسٹس مونی بختر جسٹس ایجازو لیسن سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں ان کے لیے کس طرح سے سیکیورٹی کے خچات پیدا ہوئے اور ان کو کس گیٹ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا لیکن ان کے گیٹ سے نکلتے ہوئے بھی کس قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اس کی پوری اندرونی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے آپ کو عمران ریاض خان صاحب کے متعلق ایک انتہائی اہم نویت کی جو ڈیولپنٹ ہوئی ہے ایک انتہائی اہم نویت کی جو خبر آئی ہے اس خبر سے آگاہ کرتے ہیں عمران ریاض خان کو سیالکوٹ ائرپورٹ سے آدھی رات کو یعنی رات تین سے لے کے پانچ بجے کے درمیان اغواہ کیا گیا تھا اس کے بعد آج جو عمران ریاض خان صاحب کے متعلق انکشاف ہوا ہے یہ انکشاف سن کر جو کہ ایک مصدقہ انکشاف ہے یہ انکشاف سن کر آپ کے کانوں سے دھوا نکل جائے گا کہ پاکستان میں اس وقت کس قسم کی اندھیر نگری ہے کیونکہ اب لاہور آئی کوٹ کے چیف جسٹس نے عمران ریاض خان صاحب کے متعلق ایک سی سی ٹی وی فوٹیج مانگی تھی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج آج کے دن میں جب لاہور آئی کوٹ میں پیش کی گئی تو اس میں ایک انتہائی حیران کو نویت کا انکشاف ہوا ایک ایسا انکشاف جس نے وہاں موجود صاحبیوں کو بھی حیران پریشان کر کے رکھ دیا اب چیف جسٹس صاحب کے کہنے پر یہ جب سی سی ٹی وی فوٹیج پیش کی گئی جیل کی فوٹیج یعنی جب عمران ریاض خان کو رہا کیا گیا تو اس کے بعد اس فوٹیج میں یہ دیکھا گیا کہ عمران ریاض خان جب جیل سے رہا ہوئے تو اس کے بعد باہر تین نقاب پوش افراد کھڑے تھے جیل سے رہائی کے بعد ان تین نقاب پوش افراد نے عمران ریاض خان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا عمران ریاض خان کو اپنی گاڑی میں بٹھانے کے بعد یہ تین نقاب پوش افراد انہیں کسی نامعلوم مقام پر لے گئے اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے جب یہ عدالت کے اندر فوٹیج دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اب آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانر ہیں اور ڈی پیو وہ اس کے اوپر تفصیلی ریپورٹ دیں لیکن اس کے بعد ان تین افراد جن کی گاڑی میں عمران ریاض خان صاحب کو جیل سے رہائی کے بعد اغوا کیا گیا جو کہ ایک پورا پلوٹ تھا ان کے متعلق بھی ایک بڑا انکشاف ہوئے ہیں کیونکہ عمران ریاض کو ایک ویگو میں ڈالا گیا تھا اب اس ویگو میں ڈالنے والے افراد کی تلاش کا حکم بھی چیف جسٹس لاور ہائی کورٹ کے جانب سے دیا گیا اور چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ڈی پیو اور ڈی ایس پی آپ کے بس میں اپنا سانس لینا بھی نہیں لیکن آپ یہاں پر ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر عمران ریاض خان صاحب کے متعلق جو سب سے تشویشناک اطلاعی اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ ڈی سی نے عدالت کو یہ بتایا کہ ہم عمران ریاض خان کو سیاسی سرگرمی سے روکنے کے لیے سیال کوٹ میں ان کو ہم نے نظر بند کیا تھا اس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ عمران ریاض خان کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اغواہ کیا گیا عمران ریاض کو جیل سے کوئی عام لوگ نہیں لے کے گئے کیونکہ جن لوگوں نے عمران ریاض کو جیل سے رہائی کے بعد اغواہ کیا انہوں نے اپنے چیرے ڈھاپے ہوئے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ ان کا تعلق ایجنسیوں سے ہوگا اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ایس ایچو سے یہ سوال کیا کہ عمران ریاض کی گرفتاری آپ یہ بتائیں کہ یہ گرفتاری کہاں سے کی گئی تھی اب اس پر ایس ایچو تھانا سیالکورٹ نے یہ کہا کہ عمران ریاض کی گرفتاری ائرپورٹ سے کی گئی چیف جسٹس نے سوال یہ کیا کہ کیا نظر بندی کے کوئی عقامات لیے گئے تھے اس پر ایس ایچو نے ایک حیران کن جواب دیا آپ اندازہ کریں کہ کس قسم کی اندھیر نگری ہے ایس ایچو نے یہ جواب دیا کہ نظر بندی کے جو عقامات ہیں یہ بعد میں جاری ہوئے اور اس کے بعد چیف جسٹس نے برمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران ریاض کی جو گرفتاری ہے یہ سراسر اغوا تھا اور پھر چیف جسٹس کو آئی ایس ای کے سیکٹر کمانڈر ڈی پیو سے ریپورٹ بھی مانگنی پڑی اور ایس ایچو کو موطل بھی کرنا پڑا لیکن اب آپ کو آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق ایک انتہائی اہم انتہائی احساس نویت کی خبر اور ایک آلہ جنرل کے متعلق یعنی کور کمانڈر لاہور کے متعلق بھی ایک انتہائی سنسٹیف سٹوری سے آگاہ کرتے ہیں لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ شعرائے دستور پر سپریم کورٹ کے بالکل سامنے چیف جسٹس صاحب پر اور اسی طرح جو دیگر دو جج صاحبان ہیں ان پر کس طرح سے انصار الاسلام کے جتھو نے حملہ کیا ہے اس حملے کی جو ویڈیو ہے یہ سوشل میڈیا پر تو وارل ہے لیکن پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا کیونکہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر صرف وہی خبر نشر ہوتی ہے جو کہ عمران خان صاحب کے موقف کے خلاف ہو لیکن ہم یہاں پر رسک لے کر اس لیے آئے ہیں تاکہ حقائق آپ کے سامنے اور اپنے ویورز کے سامنے لائے جا سکیں تو معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انصار الاسلام کی جو تنظیم ہے جو کہ باقاعدہ ایک آپ کہہ لیں کہ فوجی مشکیں کرتی ہے فوج کی طرح کا یونی فارم پہنتی ہے اس کی فوٹیجز بھی جاری کی گئی تھی فضل الرحمن کو فوج کی طرح ایک سلامی بھی پیش کی جاتی ہے آج کے دن میں سرینہ چوک سے جو ایک حفاظتی گیٹ لگایا گیا تھا تاکہ کوئی دہشتگرد یہاں پر داخل نہ ہو جائے اور سپریم کورٹ پر حملہ نہ ہو جائے آج کے دن میں انصار الاسلام کے جو جتھے ہیں اوڈوڈ نے سپریم کورٹ کے حفاظت کے لیے لگایا گیا سرینہ چوک کا جو گیٹ تھا وہ اکھاڑ کر پھینک دیا ابھی آپ کو اپنی سکرین پر کچھ ایسے مناظر دیکھتے ہیں جو آپ نے کسی ٹی وی چینل پر نہیں دیکھے ہوں گے یہ مناظر ہم نے اپنے کیمرے سے کیپچر کیے ہیں یہ مناظر ایسے ہیں یہاں پر جو دھینگا مشتی جو یہاں پر ہنگامہ آرائی کی گئی اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے چیف جسٹس پر اور دو جج صاحبان پر حملہ کیا گیا اب سرینہ چوک سے یہ جو گیٹ ہے اس کو توڑ کر انصار الاسلام کے ہزاروں کی تعداد میں جو آپ کہہ لیں کہ مدارش کے بچے اور ان کی تنظیم کے جو کارکن ہیں وہ سیدھا سپریم کورٹ کے دروازے تک پہنچ گئے اس کے بعد جو فوٹیجز ہم نے یہاں پر دیکھی نون لیک کی زیرو پریزنس تھی مریم نواز کی یہاں پر آرائیول اس وجہ سے لیٹ ہو گئی کہ یہاں پر جو جھنڈے لائے گئے وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کے تھے یعنی فضل الرحمن کی زیلی تنظیم جو کہ انصار الاسلام ہے اس کا ایک مقصوص کلاؤٹ ہے مقصوص تعداد میں ان کے لوگ ہیں صرف وہ یہاں پر نظر آئے اور ان کے ہاتھوں میں جس طریقے سے ڈنڈے تھے اس سے صاف یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ آج چیف جسٹس صاحب پر حملے کی پلاننگ کی گئی ہے اس کے بعد جب مریم نواز کی آرائیول لیٹ ہوئی ہم نے اپنے ذرائع سے بات کی کہ مریم نواز کی آرائیول یہاں پر کیوں لیٹ ہوئی ہے تو اب جو فوٹیجز ہم آپ کو اپنی سکرین پر دکھانے لگے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون لیک کی اس نام نہاد ریلی میں جو کہ ایک آپ کہلیں کہ جلسی میں بدل چکی ہے جس کو کہا گیا تھا کہ بہت بڑا دھرنا ہوگا یہاں پر برائے نام ان کی شمولیت تھی اب اس پوری سچویشن میں جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا اور چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے دو جج صاحبان کا محاصرہ کیا گیا تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اس حملے سے بچنے کے بعد ایک بڑا فیصلہ بھی سنایا اس فیصلے کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو حملہ تھا یہ کس نویت کا تھا اب اب سے تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پندرہ سولہ منٹ پہلے سپریم کورٹ کا جو مرکزی دروازہ ہے جہاں سے آپ کے وقلہ اسی طرح سائلین سپریم کورٹ میں داخل ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ کا جو پچھلا گیٹ ہے جہاں سے جج صاحبان داخل ہوتے ہیں وہاں تک یہ انسال الاسلام کے جو کارکن ہیں عملی طور پر پہنچ گئے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو پچھلا دروازہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارلمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان سے جو دروازہ نکلتا ہے جو کہ عام لوگوں کے علم میں نہیں ہیں وہاں سے اپنی جان بچا کر نکلنا پڑا اس قسم کی سچویشن یہاں پر پیدا کی گئی یعنی جو ناکام ترین ریاستے ہیں کہت زیادہ ریاستے ہیں جنگ زیادہ ریاستے ہیں وہاں بھی جج صاحبان پر اور سپریم کورٹ پر اس طرح کے حملے نہیں کیے جاتے جس طرح کے حملے یہاں پر کیے گئے لیکن اس کے بعد اب سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بہت بڑا اور اہم نویت کا فیصلہ سنایا گیا کیونکہ اعلان یہ کیا گیا تھا کہ یہاں پر غیر معینہ مدت تک کے لیے دھرنا دیا جائے گا جب تک چیف جسٹس استیفہ نہیں دیتے اس کے بعد ایک ہارا و لشکر جو ہے ہارے و لشکر کا ایک جو کمانڈر ہے وہ اچانک نمودار ہوا اس ہارے و لشکر کے کمانڈر نے جیسے ہی چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کیا سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا یہ جو ہارا و لشکر کا کمانڈر ہے جس کی اپنی قومی اسیمبلی میں ایک نشست بھی نہیں ہے وہ اچانک پھر یہاں پر نمودار ہوئے ان کے لیے کچھ ڈس اپائنمنٹ بھی تھی کچھ مایوسی بھی تھی کہ یہاں پر جس قسم کا کراؤڈ اکٹھا کیا جانا تھا وہ کراؤڈ اکٹھا نہیں کیا جا سکا یعنی عمران خان صاحب کے جلسوں کا پانچ سو وہاں حصہ بھی نہیں یعنی پانچ سو گناہ کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کراؤڈ جو ہے یہ تیرہ جماعتیں مل کر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئیں اب اس پوری سچویشن میں جب چیف جسٹس صاحب کو دھمکایا جا رہا تھا کہ آج الیکشن کے حوالے سے جو کیس تھا پنجاب الیکشن کے حوالے سے اور شہباز شریف پر جو توہینے عدالت لگ سکتی تھی کہ یہاں پر کسی طریقے سے یہ کیس آگے نہ چلے اور چیف جسٹس صاحب کو یرگمال بنا لیا جائے تو چیف جسٹس صاحب نے اپنا جو فیصلہ سنایا اس کے تین نکات آپ کو مختصر بتاتے ہیں اب اس فیصلے کے پہلے نکتے میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے چودہ میہ کو الیکشن کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دی تھی سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جو درخواست ہے اس کی نظر ثانی کے قابل سماعت ہونے پر پہلے دلائل دیے جائیں اور یہ بھی بتا جائے کہ دلائل میں کتنا وقت لگے گا اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ دلائل دینے میں تین دن سے زائد وقت لگے گا اس دوران پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں علی زفر وہ روز ٹرم پر آگے اور انہوں نے یہ کہا کہ آئین کا عملی طور پر قتل کر دیا گیا ہے نوے دن کی جو مدت ہے یہ گزر چکی ہے اب اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا کہ یہاں پر اس وقت سرکاری عملاق پر بھی حملے کیا جا رہے ہیں ان کا اشارہ اصل میں سپریم کورٹ کے جانب بھی تھا اسی طرح جو فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے اس پر بھی چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیئے اور پھر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ الفاظ بولے گے اس کے بعد اس فیصلے کے تیسرے نکتے میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عدالت نے صرف آئین کو نہیں دیکھنا بلکہ باہر کے حالات بھی دیکھنے ہیں اس لیے فلحال سماعت جاری نہیں رکھنا چاہتے اور ایک ہفتے کے لیے پھر یہ سماعت ملتوی کی گئی حالانکہ چیف جسٹس صاحب کا کام یہ ہے کہ وہ آئین کے مطابق فیصلہ دیں باہر کے حالات کا چیف جسٹس صاحب کے فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے اندر ایک جو مزے کی خبر ہے اس خبر کے اندر جو بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ یہاں پر سات آٹھ دن تک دھرنا دینے کا پلان بنایا گیا تھا لیکن چیف جسٹس صاحب نے الیکشن کے حوالے سے جو کیس ہے اس کو ایک ہفتے تک ملتوی کر دیا اس لیے اب ان کے لیے یعنی پیڈیم کی تیرہ جماعتوں کے لیے یہ بھی ایک چیلنج بن گیا ہے کہ یہاں پر دھرنا دینا ہے یا نہیں دینا لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق بھی ایک اہم اور بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور کور کمانڈر لاہور کے حوالے سے بھی ایک اہم ڈیولیپنٹ کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اس حکومت نے برائراز چیف جسٹس صاحب پر حملہ کرتے ہوئے آج کے دن میں سرکار کی جانب سے یعنی حکومت کی جانب سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس ریفرنس کا جو ڈرافٹ ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے قومی اسمبلی سے ایک نام نیات تحریک بھی چیف جسٹس صاحب کے خلاف منظور کر لی گئی ہے لیکن یہ جو ریفرنس ہے یہ صرف چیف جسٹس صاحب کو دھمکانے کے لیے ہے کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو پروسیڈنگز ہیں کہ کیا یہ ریفرنس قابل سمات ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں کرنا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو پتا ہے کہ یہ ایک بوگس ریفرنس ہے تو اس ریفرنس پر کبھی سمات ہی شروع نہیں ہو سکے گی لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنہ آسم منیر کے ایک بڑے فیصلے کے متعلق تصدیق کی گئی ہے یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا عمران خان صاحب کے متعلق یہ کیا سرائی کی جاری تھی کہ شاید انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کر لی اس وجہ سے شاید ان کی رہائی ممکن ہوئی لیکن اب عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ نیپ کے خلاف اور رینجرز کے خلاف عدالت کے ہاتھے سے ان کی گرفتاری کے خلاف ایک مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی جائے گی دوسری جانب لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس میں جس قسم کا اعتجاج کیا گیا اس کے بعد لاہور کے کور کمانڈر کو تبدیل کرنے کی نہ صرف یہ کہ اب تصدیق کی گئی ہے بلکہ یہ بھی تصدیق کی گئی ہے کہ آرمی چیف جنرل آسف منیر نے اس حوالے سے ایک محکمانہ کاروائی کا حکم بھی دیا ہے کہ محکمانہ ایک کاروائی کی جائے اور کور کمانڈر لاہور کو اور اسی طرح وہ آپ کہلیں کہ فوجی افسران جن کی ایک آپ کہلیں کہ رسپونسیبیلٹی تھی کہ کور کمانڈر ہاؤس کو محفوظ بنانا اب یہ ایک خبر سامنے آئی ہے کہ اس پوری سچویشن کو زیادہ اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا تو اب تصدیق کی گئی ہے کہ کور کمانڈر لاہور کے متعلق ایک محکمانہ کاروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے دوسری جانب پاک فوج نے فائرنگ کے تبادلے میں چار دہشتگردوں کو حلاق کر دیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ